بسم اللہ الرحمن الرحیم بابِ مفاعلہ کی دوسری خاصیت ہے موافقتِ مجرد، موافقتِ افعال، موافقتِ تفعیل اور موافقتِ تفاعل کیا مطلب جو معنی ثلاثی مجرد کا وہی بابِ مفاعلہ کا معنی اسی طرح بابِ افعال، تفعیل اور تفعیل کے ہم معنی ہونا ان ابواب کے ہم معنی ہونا جو معنی بابِ افعال کا ہے وہی معنی بابِ مفاعلہ کا جو معنی بابِ تفعیل کا وہی معنی بابِ مفاعلہ کا موافقتِ مجرد، ثلاثی مجرد کی موافقت دیکھیں گے سافرتو سافرہ يسافر مصافرتن باب مفعلہ ہے اس کا معنی بھی کیا ہے میں نے سفر کیا اور سفرتو کا معنی بھی ہے میں نے سفر کیا اب یہ سفرہ سلاسی مجرد ہے تو جو معنی سلاسی مجرد کا ہے وہی معنی باب مفعلہ سافرہ کا ہے موافقت افعال افعال کے اممانہ ہونا باب افعال میں آیا متعددی بن گیا تعدیہ کی خاصیت اس میں پائی جاتی ہے اب افعال میں نے اس کو دور کر دیا تو وہی معنی باب افعال کا ہے میں نے اس کو دور کر دیا جو معنی اب افعال کا تھا اب افعال کا تھا وہی معنی ہے با عاد کا اب عاد یعنی میں نے اس کو اب عادتہ میں نے اس کو دور کر دیا با عادتہ میں نے اس کو دور کر دیا اب عاد دور کر دیا موافقت تفعیل تفعیل کے ہم معنی ہونا جیسے زعفہ یزعف تضعیف باب تفعیل سے کیا معنی دوچند کرنا دگنا کرنا ڈبل کرنا تو وہی معنی زعف کا ہے زعفتو یعنی میں نے اس کو دوچن کر دیا میں نے اس کو دھگنا کر دیا تو وہی معنی ہے زعفتو کا زعفتو میں نے اس کو دھگنا کر دیا تو زعف باب تفعیل ہے اور زعف باب مفعالہ ہے زعف یزعف تفاعل کی اممانہونا جیسے شاتم ماجد سمیرا ماجد اور سمیر نے آپس میں گالم گلوچ کی یہ باب مفعالہ ہے شاتم ایو شاتیم ایو شاتم اتن باب مفعالہ تشاتم تشاتم ایو تشاتم ایو تثنیہ کا سکھا ہے یہاں ایک بات خاص تفضیح یہاں رکھنی ہے کہ باب تفاعل میں بھی یہ مانا پہ جاتے جو اپنے باب مفعالہ میں پڑھا ہے کیا مفعالہ میں ہم نے پڑھا کہ بھی مشارکت جو ہم نے وہاں پڑھی اس میں تشارک ہوتا ہے ہم نے وہاں کیا پڑھا فائلیت اور مفعول مفعولیت میں دونوں کا شریک ہونا لفظہ نے ایک فائل اور ایک مفعول تھا جیسے قوتل زید ان عمرن زید اور عمر میں آپس میں جگڑا ہوا تو اس نے اس سے جگڑا کیا اس نے اس سے جگڑا کیا تو ایک مرفوع تھا ایک منصوب تھا ایک مفعول تھا ایک فائل تھا اور معنی دونوں فائل دونوں مفعول یہاں بھی بیسی بات ہوتی ہے پاب تفاول میں لیکن اس میں یہ ہے کہ دونوں کے دونوں لفظہ فائل ہوں گے جیسے تشاتمہ ماجدن و سمیرن تشاتمہ ماجدن و سمیرن ماجد اور سمیر نے آپس میں گالم گلوچ کی ایک دوسرے کو گالی دی اس نے اس کو گالی دی اس نے اس کو گالی دی اسی لیے یہ تصنیہ کا سغہ یہاں دیا ہے تشاتمہ ان دونوں نے آپس میں گالم گلوچ کی یہاں تشاتمہ ماجدن و سمیرن ماجدن مرفوع ہے و سمیرن مفعول ہے منصوب ہے ایک مرفوع ہے ایک منصوب ہے لیکن معنی دونوں فائل دونوں مفعول ہیں یہاں دونوں لفظہ بھی فائل ہوں گے تشاتمہ ان دونوں نے آپس میں گالم گلوچ کی البتہ ماناں دونوں فائل دونوں مفعول ہیں گے لیکن لفظاً دونوں فائل ہوں گے یہاں چنانچہ اس کی خاصیت آگے باب تفاعل کی خاصیت ابھی آگے آئے گی یہاں چونکہ ضرورت پڑی اس لیے سمجھا دیا باب مفعول کی تیسری خاصیت ہے ابتداء ابتداء کسے کہتے ہیں کہ بھی کسی مادے کا باب مفعول سے اس طرح آنا کہ وہ یا تو ثلاثی مجرد سے آیا ہی نہ ہو اور اگر ہو تو دوسرے معنی میں ہو جیسے قاسا زیدن قاسا یو قاسی باب مفعول سے قاسا زیدن زیدن نے تکلیف برداشت کی اب یہ قاسا ثلاثی مجرد میں قسا یقسو قس وطن سخت ہونا کے معنی میں آتا ہے مطلب ثلاثی مجرد میں الگ معنی ہے اور باب مفعول میں الگ معنی ہے تو یہ کیا ہے ابتداء ہے تاختہ زیدن زید نے اپنی سرحد کو دوسرے کی سرحد سے ملایا اب یہ تاختہ باب مفعول سے آیا ثلاثی مجرد سے یہ لبز آتا ہی نہیں تاختہ تخیتہ تخوتہ ثلاثی مجرد سے کوئی مستعمل یہ نہیں ہے یہ آیا ہے باب مفعول سے آیا ہے تو یہ کیا ہے ابتداء وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد وآلہ وآلہ وآسحابہ اجمعین